اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر قریب سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے CS101 کا کوئیس نمبر 1 لے کر آئے ہوں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اپنے پہلے کوئیس کو اچھا سب سے پہلا کوئیسٹن ہے اس کا جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو ویڈیو پریزنٹیشن کو ہم جو کمنکیشن ہمارا پاتھ ہے اس کے اوپر کتنی تیزی کے ساتھ ہم لوگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں 80 میگا بائٹ پر سیکنڈ 40 میگا بائٹ پر سیکنڈ 90 میگا بائٹ پر سیکنڈ یا 50 میگا بائٹ پر سیکنڈ تو اس کا جو رائٹ آکشن ہے وہ ہے 40 میگا بائٹ پر سیکنڈ نیکسٹ ہے ان سی ایس بی سٹور اینڈ لنکڈ ڈیٹا ان ان آرگنائز ڈیوزن جو ہماری جو سی ایس ہے کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کے اندر ہم لوگ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں اور ڈیٹا کو لنکڈ کرتے ہیں ایک آرگنائز ڈیوے کے اندر تو بیسیکلی یہ یہ کس کے درو ہوتا ہے ایس بی ال سی ایم ایس ڈی بی ڈی ایم ڈی ایس یا ڈی بی ایم ایس تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن نیمر فور ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم نیکسٹ ہے یو کن سرچ ایمیجز ایون بائی گیونگ اکیوری آف این ایمیج یوزنگ گوگل ایمیج وہ کہتا ہے کہ گوگل ایمیج تو شاید آپ لوگوں نہیں ڈالا ہوگا کہ ایک ایمیج بھی اگر آپ گوگل کے اندر ڈال دیتے ہیں تو گوگل آپ کو سرچ کر کے دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے جب آپ گوگل ایمیجز کو کھولتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور بھی طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کیا ہے ریلیٹڈ آپ اس ایمیج کو ریلیٹ کر دیتے ہو انفو ڈالتے ہو تو اب آپ کو مل جاتا ہے یا ٹیلٹ کرتے ہو تب ہی آپ کو مل جاتا ہے یا لنک کرتے ہو تو بیسکلی جب ہم اس کے اندر دو ٹیبلوٹ ایک تو آپ ڈائریکٹلی ایمیجز کو ڈال کر اپنا ریزائٹ لے لیتے ہیں دوسرا طریقہ کار لنک کو ڈال کر تو اس کا جو رائٹ اوکشن ہے وہ ہے لنک اچھا یہ دوسری پچر ہے اس کے لئے میں نے آپ لوگوں پہ یہ دکھایا ہوا ہے کہ ایک سائٹ پہ آپ کا اوکشن دکھو ہے پیسٹ ایمیج یو آرل یہ یو آرل بیسکلی لنک ہے کہ آپ کسی ایمیج کا لنک ڈالتے ہو گوگل آپ کو دے دیتا ہے دوسرا طریقہ کار اپلوڈ ایمیج جب آپ ایمیج ڈالتے ہو تو تب بھی گوگل آپ کو ریلرٹ دے دیتا ہے تو یہ دو طریقہ کار تو بیسکلی ہم سے کوسٹن میں بھی پوچھے گئے تھے نیسٹ کوسٹن ہے ایک ایمپل آف دیش ٹیکنیک اس کنڈکٹیو فریمز آف اموشن پکچر کہ وہ کون سی ٹیکنیک ہے جس کے اندر کنڈکٹیو فریم جو ہیں وہ اموشن پکچر کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فریقوینسی ڈیپینڈنٹ دیفرنشیل انکوڈنگ ریلیٹیو انکوڈنگ یا دکشنل انکوڈنگ اچھا اس کا جو بک کے اندر جانسر دکھا ہوا ہے وہ ہے ریلیٹیو انکوڈنگ لیکن آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ ریلیٹیو انکوڈنگ کو بیسکلی ہم لوگ دیفرنشل انکوڈنگ بھی کہتے ہیں تو اب دونوں چیزیں سیم ہی ہیں ریلیٹیو انکوڈنگ اور دیفرنشل انکوڈنگ یہ ایک ہی چیز ہے لیکن میں نے اس کا ریلیٹیو انکوڈنگ لگایا ہے آپ لوگ اس کو تھوڑا دیکھ لیجئے گا اور پڑھ دی لیجئے گا نیکسٹ ہے کہ وہ کونسی انکوڈنگ ہے جو کہ کنٹرول انکوڈنگ کو بتاتی ہے کہ اب آپ کوئی اکٹیوٹی جو ہے اس کے لیے آپ ریکویسٹ ڈالیں کنٹرول آرثیمیٹک لوجک یونٹ سے تو اس کا جو فسٹ آنسر ہے وہ ہے آرثیمیٹک لوجک گروپ کنٹرول یونٹ گروپ آر آئی ایسی گروپ یا آر آئی ایسی سلیش سی آئی ایسی گروپ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر آن آرثیمیٹک لوجک گروپ نیکسٹ ہے آوائیڈ سرچنگ فالوینگ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو سرچ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے فرسٹ ہے لیکچر سیکنڈ ہے ویڈیوز تھرڈ ہے گیمز اور فورت ہے پریشر ککر بانڈ سٹوریز تو اس کا جو آئیٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر فور پریشر ککر بانڈ سٹوریز پریشر ککر جو بانڈ سٹوریز ہیں ان کو آپ لوگوں کبھی بھی سرچ نہیں کرنا ہے یہ بک کے اندر مختلف دین ہیں کیسوسائیڈ یا اس طرح یا بومنگ ٹیکنیک یہ جب آپ لوگ ان کو یوز کریں گے تو بیسکلی اس کے اندر لکھا ہوگا ہے کہ آپ لوگوں کے جو اڈریس ہوگا اس تک مختلف طرح کی جو پاکستان کے اندر جو ایجنسیز جگان کرنی وہ آپ کے گھرہ تک پہنچ جائیں گی وہ کہتا ہے اس طرح کی سرچ سے آپ لوگ انہیں اجتناب کرنا ہے دو بائنٹری ہمیں دیئے ہوئے ہیں ان بائنٹری کو ہم نے جمع کرنا ہے 0010 0010 ان دونوں کو ہم جمع کرنا ہے تو آئیے جمع کر لیتے ہیں 0011 کو رکھا ہے نیچے 0010 کو رکھا ہے اب 00 ہمارا 1 ہو گیا اس کے بعد 11 اب یہ 2 بنتا ہے آپ کو پتا ہے بائنٹری کے اندر دو جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا جب بھی ہمارا 112 ہوگا تو ہم لوگ اس کے لئے 0 لکھیں گے اور 1 جو ہوگا وہ آگے چلا جائے جس تو اب اس کو ہم لوگ کنفرم کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ابھی ہمارا پاس جو آنسر ہے وہ ٹھیک آیا بھی ہے جا نہیں تو ہمارے پاس پہلی بائنٹری 0011 یہ ہمارے پاس برابر ہوتی ہے 3 مطلب جو digit 3 ہے اس کے برابر ہوتی ہے 0010 0010 جو بائنٹری ہے یہ ہماری 2 کے برابر ہوتی ہے مطلب جب ہم دونوں ان کو جمع کریں تو ہمارے پاس آنسر 5 آنا چاہیے اچھا ہم نے آنسر نکالا ہے 0101 اب 0101 کے اندر 5 کو ریپیزنٹ کرتی ہے کیونکہ پہلا 1 کو پھر 2 کو اور پھر 4 کو 2 اس کے اندر ہے نہیں 1 اور 4 ہمارے 5 آنسر آجائے گا تو یہ آنسر بھی آپ کا کریکٹ ہوگا اچھا جو 0 ہماری ہے وہ فالس کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو 1 ہمارے true کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو اس کا right option ہے وہ option 3 next ہے dash is used to store colorful immediate کہ ایسی کیا چیز ہے جو use کی جاتی ہے images کو store کرنے کے لیے RGB pixel bitmap scaling تو اس کا جو right option ہے وہ option number 1 RGB next is CPU required at least dash to fetch the instruction from memory کہ CPU کو کتنا time لگتا ہے memory سے کوئی بھی instruction کو fetch کرنے کے لیے تو first ہے 2 nanosecond third ہے nanosecond second nanosecond third nanosecond and fourth one billion second تو اس کا right option ہے option number one two nanoseconds دوستو میں حمید کرتا ہوں کہ آج کوئیس ہے آپ لوگوں کو سمجھ آکے ہوگا میں آج کوشش کروں گا کہ 6 سے 7 quizzes جو ہیں آپ لوگوں کے لیے پیپیئر کر کے وقتے وقتے سے اپنے چینل کو پر ڈال دیں تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں کہ آپ لوگوں کو وہ 6 سے 7 جو quizzes وہ مل رہیں اور جو بیسکلی جو CS کے جتنے بھی quizzes ہیں وہ بار بار انہیں quizzes میں سے آرہے ہوتے ہیں تو جتنا ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس ہوگا اتنا آپ لوگوں کو quizzes کرنے میں آسانی ہوگی